گریس اسیمبلیز آف پاکستان اگروئنگ نیٹورک آف چرچز این فیلوشپس گریس اسیمبلیز آف پاکستان روح سے معمور اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکم آزم کی تکمیل ایمانداروں کی روحانی نشونما بدنی شفا اور عالمگیر کلیسیہ کو بالعموم اور کلیسیائے پاکستان کو بالخصوص خداوند یسو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے اس رویہ کی تکمیل کیلئے کئی ذرائع برو ایکار لائے جا رہے ہیں جن میں نئی کلیسیاؤں اور بائبل کالجز کا قیام خطو کتابت کے کورسز سیمینارز اور کلیسیائی مشنز کا انعقاد اور ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے میڈیا بالخصوص آڈیو ویڈیو پیغامات کی ریکارڈنگ اور نشر و اشاعت کا سلسلہ شامل ہے اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانیو سینئر پاسٹر ریورنڈ ڈاکٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کی زندگی رویہ اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیائی رویہ بدل جائیں گے خدا مد آپ کو برکت ہے آمین آج ہم پام سننے کو سیلیبریٹ کر رہی ہیں اور جب ہم سیلیبریشنز کرتے ہیں تو وقت ذرا پھل جاتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے لیکن اٹس گود کہ ہم اس واقعے کو ریمیمبر کریں اور پھر بچوں نے ابھی کچھ ایسٹر ویڈ کے تعلق سے سینز ہمارے سامنے بیش دیئے تو یہ بھی اچھا ہے تاکہ بہت سی باتیں ایونٹس واقعات جب بچے کو پلے کرتے ہیں تو ان کے مائنڈ میں انفرنج ہو جاتا ہے تو ہمیں سب باتوں کے لیے خدا ہم تشکر کرتے ہیں مدیکن جیل اس کا اکیسوں بار اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ فارم سندے سے ریلیٹڈ ہے سو آج کا جو میسیج ہے وہ یہ ہے ہم نے اس بات پر گول کرنا ہے کہ خدا میسیو مسیح ہم سے کیا گول کو کرتے ہیں خدا میسیو مسیح ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور ہم خدا میسیو مسیح سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں سو پاک سندے سو پاک سندے اور ایکسپیکٹیشن تو وہ خواد کیا ایک میسیج ہمیس میں ملتا ہے خدا آپ سے کیا توکت ہے what is he expecting from you یا اس crowd سے جو ان کے پیچھے تھا خدا ان کے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور وہ جو لوگ تھے اور آج ہم ہیں ہم یسیو مسیح کے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سو ہم اس کی بیک ڈاؤنڈ میں بھی جائیں گے اور ہم اس ٹیکس کو بھی دیکھیں گے مدی کی نیروس سے ایکیس سو بار اور اس کی فرست کو ورسز پڑھیں گے اور جب وہ یروسیلیوں کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیعت فکرے کے پاس آ رہے تو یسیو نے دو شکروں کو یہ کہہ کر بھی جا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ وہاں پہنچتے ہی ایک قدیب بندی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ باؤں گے انہیں بھول کر انہیں پاس دیا اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خدا بھول کو ان کی ضرورت ہے وہ فکر فور انہیں پیج دے آمین خدا ان کے قدام کا پڑھا رسول میں جانا ہم سب کے لئے بائی سے پڑھے بیک گرام یہ ہے خدا یسیو مسیحی اپنی مسروبیت کے ہفتے میں داخل ہو اور سنڈے جو ہے اس ویگ کا پہلا دن ہے اور خدا یسیو مسیح کئی دنوں سے یوشیلیم جا رہے ہیں لیکن سٹیل نہیں کرتے ہیں واپس آجا اور بیعتناہ میں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں اور آلماسٹ ایپری دے وہ یرسلم جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی تعلیم دے کر پھر وہ شام کو واپس آ جاتے ہیں اور آب ان کی جو مسروبیت ہے اس کا خائم جو ہے وہ بلکل دستیق آجا ہے اور جب ہم چوتھی آیت میں پڑھتے ہیں تو وہ زکریہ نبی کی جو نبوت ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے زکریہ نو بار اس کی پانچویں آٹویں نوویں اور دسویں آیت میں اس سارے واقعے کا ذکر جو ہے وہ پانچوٹ ہے لیکن ہم مردی کی انجیل میں سے پانچویں آیت پڑھیں گے جو اس اور دیسٹومنٹ کے ٹیکسٹ کی ریفلیکشن ہے مردی کی اس بار اس کی پانچویں ہے سیون کی بیٹی سے کہوں کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوا ہے سو پلیس رائی کے لیے یہ میسیج ہے کہ تیرا بادشاہ تیرے پاس وہ حلیم ہے اور گدھے کے بچے پر سوا ہے اس کا意味ہ کہ وہ ہمبل ہے اور وہ تیرے پاس سلا قبع نام لے کر آتا ہے اور پانچویں آیت کی ایک بار جو مجھے بڑے خوبصورت لگتی ہے کہ بھنی سرائی کو سینون کی بیٹی کا آتا ہے اور یہ اس کی نرمی کو ظاہر کرتا ہے یہ اس کی محبت کو ظاہر کرتا ہے ایک انتہائی خوبصورت خدا نے اپنے لوگوں کے لیے استعمال کی ہے سینون کی بیٹی اور اس میں ہم خدا کی شکت کو دیکھتے ہیں جو وہ اپنے بچوں کے لیے رکھتا ہے اور پھر اس سارے ویٹ میں ہم اس کی ایک دیمنسٹریشن ہے ہم وہ دیکھتے ہیں اور جب وہ مشرقی دروازے سے یلوشنم میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کی ایک بڑی پیر ہیں وہاں پر جو ڈالیاں اور کپڑے دی ہوئے آئے ہیں اور اس کے قدموں میں اچھا دیتے ہیں ہم نامی اور دسویوں یامی آئیں پڑھیں گے کہ وہ بیٹ کیا کہتی ہے اور بیٹ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی ابنے دعوت کو ابنے دعوت کو گوشنم اور مبارک کے روز جو قدام کے نام پر آدمِ والا پر گوشنم اور جب وہ یرشنم میں داخل ہوئے تو سارے شہر میں ہر چرد پڑھ گئے اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے بیٹ کے لوگوں نے کہا کہا یہ قدیب کے ناصرت کا نبی یسوع وہ شہر کا مطلب کیا ہے بچانے ہمیں بچانے ہمیں بچانے ہمیں بچانے ابنے دعوت کو ہوشنم اور جو پھیل ہیں وہ یہ کہہ رہی ہے جو ابنے دعوت آرنا ہے وہ ہمیں بچانے کے لیے وہ ہمیں چھوڑانے کے لیے اور اس کا جو یہ ایک زیکٹ ترگمہ ہے وہ یہ ہے سیو آس ناؤ سیو آس ناؤ سیو آس ناؤ سوم کی ایکسپیکٹیشنز کیا تھی کہ ابنے دعوت اب بھی ہمیں بچانے آج ہی ہمیں بچانے کس چیز سے رومن جو تسلط تھا اس سے ہمیں ازاد دے وہ بسی کلی کس چیز سے ازادی چاہ رہے تھے جو رومی حکومت جب تسلط قلام کے لوگوں پر تھا وہ اسے ازادی چاہ رہے تھے اور وہ آس ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج خدا یسو مسیح اپنی بادشاہ اگران کرے مبارک کے لوگ جو خدا کے نام پر آتا ہے اور انہیں برسپیکٹنگ کہ آج خدا نے ایک بار پھر سے یرشلیم میں بنی سرائیر کی جو حکومت ہے اس کو رسٹوک کرے گا اور پھر وہ تیسری بار کہتے ہیں عالمِ بالا پر خوش رہا یعنی ہمیں بچانے کے لیے ہماری مدد کے لیے عالمِ بالا جو ہے وہ بھی آج ہماری مدد کرے جاتا ہے جو دے دا ہے گوٹرد ہے چیز یعنی کسینا سرائیر ہماری مدد کرے سو یہ اس کی بیگلام بیگوم کی ایکسپیکٹیشن ہے ہم آج ہی جو رومن تسلط ہے اس سے بچا لیے جائیں لوگوں کی یہ تو اکرہ لیکن خدامت کی جو ان سے ایکسپیٹیشن ہے وہ ڈیفائی اور وہ یہ سمجھتے اور جانتے ہیں ان کو بچایا تو جائے گا لیکن سب سے پہلے ان کو نچات کی ضرور اس سے پہلے کہ یہ رومن تسلس سے ازاد ہوں ان کو گناہ کے تسلس سے ازاد ہوں ان کو پرانی انسانیت کے تسلس میں سے ازاد ہوں اور ان کو جہنم کے ہولڈ سے ازاد ہوں اور اس کے بعد جو فیسیکل اپریشن ہے کی اوپر وہ ازاد ہو جائے دیکھیں ایک بار یاد رکھیں جب آپ اندر سے ازاد ہو جاتے ہیں آپ باعث سے بھی ازاد ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب آپ کے اندر کے چینز بریک ہو جاتے ہیں آپ کے پاہر کے چینز بھی بریک ہو جاتی ہیں اور آپ بلیسنس کو رسیم کریں اس لیے بائیبل میں یہ خوبصورت آیت ہے اگر بیٹا تمہیں ازاد کرے تم فیدر کیکت آپ بلیسن پر ٹھر بیٹا ہے آپ بہر کا جاتے ہیں تو آپ سے چاہی کو جانا گے آپ کو چاہی کو دیں ہمارے اندر کے بھی بندن چھوٹے گے ہمارے باہر کے بھی بندن چھوٹے گے آج کا جو چرچ جس بات پر مہنت کر رہا ہے وہ ہمارے باہر کے بندنوں کو دوڑنا چاہتا وہ گاسمیٹک سیلوشن دینا چاہتا کے باہر سے ہمیں میٹ اپ کے ذریعے چینج کر دیئے لیکن خدا نیس و مسیح ہمیں پہلے اندر سے ازاد کرتا جب آپ کے اندر کے چھوٹے چھوٹے بندن چھوٹ جاتے ہیں آپ کی زنگی کے باہر کے بڑے بڑے بندن چھوٹ جاتے ہیں آلیلویہ سو یہ جو کام سندے کا دن ہے ٹرائیمفل انفری ہے ٹرائس کی یروسلم میں یسو مسیح کی فاتحانہ آمد ہے کس میں؟ یروسلم میں لیکن اس سے پہلے کہ اس کی فاتحانہ آمد جو ہے وہ یروسلم میں ہو وہ آپ کی زنگی میں فتح پانا جاتا ہے پہلے وہ آپ کی زنگی میں انٹری چاہتا ہے کہ بانس آر ٹرائیمفل انٹری انٹیو یور لائف اور پھر تو آپ کے گرد و نوام میں آپ کو ٹرائیمف بکس کریں آلیلویہ اپرامن ان کو یہ بتا رہے ہیں اس سے پہلے کہ تمہیں ایکسٹرنل فتح ملے محنوم سریع کے وسیقہ سے انٹرنل فتح پس آلیلویہ سو دو پوائنٹ اس تولے کہ آپ واقعی یسو مسیح آپ کا بات سا اور ہم یہ کہیں گے تقریباً ساں یہ کہیں گے ہاں جی یسو مسیح ہمارا بات سا بٹ پریکٹیکلی کوئی ایک فیصد یا دو فیصد لوگ ہوں گے جو یسو مسیح کی ریل کینشپ میں زندگی بسکتے ہیں یہ عمروں سے تم مجھے خدا مکہتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے کہ آپ یسو بادشاہ سے پوچھ کر خدمت کرتے ہیں کہ آپ یسو بادشاہ سے پوچھ کر اپنے پیسنے کرتے ہیں کہ آپ یسو بادشاہ سے پوچھ کر اپنی زمینوں کی دریکشن دیتے ہیں اپروکسیمیٹلی زیرو پرسن یادو تو پوچھنا بھی ہے تو ہن پرسن آج کا جو اماندہ ہے بیسیکلی وہ اپنے ہاں کوئی بادشاہ سمجھ جب چاہاں جو کر لی ہے جو دل میں آئے پرائیس کی مرضی کیا ہے وی دونٹ بودر براؤنی زمور چوبیس تو گاتے ہیں لیکن وہ ہمارے دیل میں نہیں ہیں ہماری سندگی میں اس کا تجربہ نہیں ہے رب خدا ان بادشاہ ہے وہ جلال دا اچھے کرو سر درواز یعنی وہ دروازوں کو دے رہے گیرشنم کے اپنے سروں کو انشاہ کرو آج بادشاہ نے داخل ہو آج بادشاہ کے بادشاہ نے داخل ہو اور آج بھی کلیسیہ کی یہی کمزوری ہے کہ یسو مسیح ہماری زندگیوں کا بادشاہ ہے this is why there is lack in your life کمیاں ہیں زندگیوں میں کیونکہ ہماری زندگی کی ساری کمیاں ایک ہی بادشاہ خود ہی کر سکتا ہے اور وہ یسو بادشاہ آج بھی یہاں ہماری فیسیکل کمیاں ہماری سکرچل نیڈ ہماری فانینشل نیڈ ہماری میٹل نیڈ ہماری جارب ایشوز ہماری ہیلت کی نیڈ everything can only be provided by Jesus second یہ جب ہم حکومت کی طرف دیکھتے ہیں یہ بادشاہ جو وقت کا بادشاہ ہے وہ ہماری زود کو بھی کرے ہم وقت کے بادشاہ ہم کی رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن یہ جو بادشاہ کا بادشاہ ہے یہ جو اپنی بادشاہ ہے یہ جو جلال کا بادشاہ ہے وہ آپ کی زندگیوں میں جلال بھون دے گا وہ جیو گریفیکل بادشاہ نہیں ہے وہ جلال کا بادشاہ ہے اس کے آنے سے ہماری زندگیوں میں جلال آتا ہے so allow Jesus to make decisions point اس کی kingdom کو اکنالیس کریں اس کی kingdom laws کے مطابق سکی بست کریں and that king the eternal king and the king of kings is going to provide everything hallelujah so history ہمیں بتاتی ہے کہ ہاری دے فسان سے پہلے جو رومن گوینڈر ہے وہ Jerusalem میں داخل ہوتا تھا بڑے شہادہ انداز اور اس دور میں جو Jerusalem کا گوینڈر تھا وہ کون تھا ڈیندوس فیلانکس اور history میں یہ آیا ہے کہ 30 AD میں رومن گوینڈر جو یہودیہ کا گوینڈر تھا وہ اپنی بڑی لمبی فالس کو لے کر ایک بڑے شہادہ پوسیشن کے ساتھ وہ Jerusalem میں داخل ہوتا ہے from the western گیٹ کہاں سے داخل ہوتا ہے مغربی دروازے سے اور تکریم من وہ ساٹھ میر کا سفقت ہے در کیا کیسریہ میں اس کا محل ہے اور فوٹرس ہے اور وہ وہاں سے پوری ایک لسکر کے ساتھ جو ہے وہ Jerusalem میں آ رہا ہے اور یہ اپنے دستور تھا کہ وہ قومی جو ان کے captive تھی ان کی مذہبی رسومات میں گوینڈر جو ہے وہ موجود ہوتا اور Jerusalem روم کے بڑے سبوں میں سے آتا Jerusalem کے یہودیاں کیسے یہودیاں میں یہودیاں اس بڑے procession کے ساتھ تین قسم کی فوجیں تھیں جو داخل ہو رہی تھے ایک کے پاس حیزے تھے اور ایک کے پاس تین کمان تھے اور ایک کے پاس اور جنگی اتحاب تھے اور وہ بڑے گرین مارٹس کے ساتھ وہ یروسلم میں داخل ہو لگی اور تین سوبوں کا گوینڈر ہے جنگیہ سمیریہ اجونیہ یہ تین بڑے بڑے سوبے تھے جن کا جو گوینڈر ہے وہ پھلا دوسر اور اس کے آنے کا یروسلم میں عید فساد کے موقعے پر ایک میسج ہے یہودیوں کے ایک میسج ہے اور وہ میسج کیا ہے میسج کیا ہے میسج میسج ہمارے سار کسی قسم کا چھگڑا کرنے کی کبھی کوشش نہیں ہم ایک آرمی اور پھر ایک سائی من تیریس نے اسی وقت خدا بھی اس مسی اس گی سے یروسلم میں داتل ہو اور وہ کیا نالے نگا رہے ہیں اوش جانا عبر داؤ کو جانا لیکن یہ جو پروسیشن ہے ان کے پاس کیا ہے ان کا بادشاہ گدی کے بچے پر سوا ہے اور جو لوگ ساتھ ہیں ان کے ہاتھوں میں کجور کی ڈالیا تو میسیج کیا ہے بچے میسیج بچے بچے جیس بچے 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 ہمارا پیغام سوڈہ تپیغام ابھی جب آپ نے جروس نکالا اور یہ جو دادیا ہیں سجور کی آپ نکر آئے آپ امن کا بہم دے آلیلویہ اور کیا کیا میکسیج خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان اور خلاف کے درمیان امنم ہوتا ہے لیکن بی اپیس بچے مین اور بچے آلیلویہ 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 بات بات سوام کا بات سوام بات سوام سے خدا آلیلویہ خدا یس مسیح کے اس مومن میں جب وہ یریس سلام میں داخل ہوتے ہیں اسی سالوں سے رومن جو ہیں انہوں نے یریس سلام کو اور یہودی تو کیپٹیو کیا یعنی اسی سالوں سے ان کی جو ہے وہ وہ پر اکمرانی ہیں اور آج بلا دوست جو ہے جب وہ داخل ہو رہا ہے تو اس کی ایک وجہ کہ فور بی سی میں شاہ قبل زم سی میں یریس سلام کی رومن نے بہت بڑی مضاوت کی روم کے طرح اور اس نے رومن فوج بڑے پیشن کے ساتھ یا جذبے کے ساتھ یریسلیم میں داخل ہوئیں اور انہوں نے اس بغاوت کو بڑی بری طرح سے پچھ لائے اور دو ہزار یہودیوں کو صدیبے چڑھا دی گئیں تاکہ آئندہ دوبارہ یریسلیم میں کوئی بغاوت نہیں یہ اس کا اسٹوریکل بیک گراؤنڈ اور اس وقت آج جب یس مسیح یریسلیم میں داخل ہوتے ہیں تو ان کا ہلگز یہ مقصد نہیں ہے کہ بغاوت ہو یہاں رومن جو اپریشن ہے اس کو اوڑ کھان کر بلکہ وہ ایک سنہ کا بیگان دے کر آگ تک یریسلیم اور ہم اس کے لیے ہر خائل ہر جنگ ہر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں سو لوگوں کی انٹینشن کچھ اور ہے اور خداہنی یسول مصیر کا جو مقصد ہے وہ کچھ اور اس کا مقصد جان نہیں بلکہ سن اور اس سارے واقعے میں خداہنی کا جو ایک اور مقصد ہے کیوں وہ یونشنم میں فاتحانہ طور پر داخل ہوتے ہیں یا اس لیے وہ ڈیٹی یونشنم میں جا رہے تھے لیکن آج پٹیکلر اس دن وہ ایک خاص پروسیشن کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ لوگ آج اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ ان کی زندگی کا بادشاکہ ان کی زندگی کا بادشاکہ اس بات سے فرق نہیں پڑھتا ہے کہ آپ کس زمینی بادشاہ کی زندگی میں بادشاہ کے دور میں زندگی بسند کرتے ہیں اس بات سے فرق پڑھتا ہے آپ کا روحانی بادشاہ کون ہے It was a matter of choice Who is going to be your king بیندوس بیلدوس یا یسو بادشاہ اور آج بھی آپ کے سامنے یہ choice ہے کہ دنیا کا بادشاہ آپ کا بادشاہ ہے یہ آسوان کا بادشاہ آپ کا بادشاہ ہے آلیٹویہ اور جس حکومت کو رومن سمجھتی تھی کہ یہ بڑی پاور کل حکومت ہے اور ہم سری پہ چڑھا چڑھا کر ہم جیوز کو اپریس کر دیں گے ہم جیوز کو غلام لکھیں گے وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہودیوں کا جو بادشاہ ہے اور جو آسوان کا بادشاہ ہے اور جو جلال کا بادشاہ ہے وہ ایک نئے بھولے روم کا بادشاہ بات ہے آلیٹویہ اور دو سمجھوں کے بعد رومن کو اندازہ ہوا کہ سلیم پر یسو نے شکست نہیں کھائی تھی یسو نے خدا پائی تھی کیونکہ دو سمجھوں کے بعد پورا رومن جو ہے وہ پر شرائش ہوئی سو جس زندگی میں یہ بادشاہ آئے گا آپ کی زندگی میں شکست قدار ختم ہو جائے گا آپ کی زندگی میں وضع قدار ہو جائے گا آج یروسیلم کیا ہے آج یروسیلم کہاں پہ ہے لیکن ایک اور بھی یروسیلم میں آج اور وہ دنیا میں ہر جگہ وہ یروسیلم موجود ہے اور وہ یروسیلم آپ کا دل ہے وہ آپ کے دل میں بڑی فتر کیسا لانا چاہتا ہے آج آپ کے دل میں یسو آئے اور آپ کے دل سے یہ نارے نکلیں ابلد آوت کو ہوش جانا خدا من تو مجھے بچانے کیلئے آ گیا ہے خدا من تو مجھے چھڑانے کیلئے آ گیا ہے تو ہمارے حلاف میں ہماری زندگیوں میں تبدیلی دانے کیلئے آ گیا ہے تو ہمیں رومن گناہی سے ازاد نہیں کرے گا تو دے گا اور تو ہمیں فتح بخصے گا بس ہی تو یاد رکھیں ہمیشہ آپ کی زندگی میں فتح اس بادشاہ کے نام کے بسیتر سکنتی ہے مبارک ہے وہ جو خدا من کی نام سے آتا ہے آلیلویہ 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 سے فورٹین ایٹی تک پادشاہ تھا ایمپرر اوگسٹس تھرٹی ون بی سی سے فورٹین ایٹی تک جو رون کا پادشاہ تھا اس کے بارے بھی یہ کہا جاتا تھا اپالو جو ان کا گار تھا اس کا یہ بیٹا ہے اور اس کی ماں اتایا نے اس کو کنسید کیا اپالو جوڑ سے اور اس کیا جوڑا 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 جی ایمپرر اوگسٹس جوڑا 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 یہ وہ ٹائٹل آپ نے یوز کرتا جب کیسر اوگسٹس کا نام لیا جاتا تھا کسی بھی سوپے میں اور کسی بھی ان کی پروسیشن میں جب کوئی گوڑنر یا کوئی خطاب کرتا تھا تو ان کو یہ کہتا تھا میں ایمپرر اوگسٹس کی طرف سے جو خدا کا بیٹا خدا مند اور مجاب دہیتا ہے اس کی طرف سے یہ حکم چاہیتا تھا یہ روٹین تھی اور آج ایک بار اس سائیون کی بیٹی کے لیے ایک کانٹراس تھا وہ کس خدا پر ہی مان رہتا ہے وہ رومن گار جو سمال ٹی کے ساتھ ہے یا وہ اسرائیل کا خدا جو خدای عظیم ہے اور دادر خدا اور آج ایک بار پھٹ سے خدا پانچ سنڈے کے دن آپ کو یہ چیلنج کرنا چاہتا ہے آپ کس خدا پر ہی مان رہے ہیں کہیں گے اگر ہم ہنٹوں سے تو خدا مند یسو خدا مند یسو خدا مند یسو کہتے ہیں لیکن ہمارے دیل میں اور خدا ہوتے ہیں دنیا خواہشیں گروہ گھمان ایون فکریں فرشانیاں پول چنے and we think we are gods ہمیں یہ نہیں ملا ہمیں وہ نہیں ملا ہمارے لی گے we're always want 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 desiring desiring ہمیں احسے treat کیا جائے ہمیں احسے سمجھا جائے ہمارے لیے یہ کیا جائے بجائی یہ کیا جائے کہ ہمارے اندر is serving attitude خدا ہمارے لیے یہ کرے خدا ہمارے لیے وہ کرے خدا نے ہمیں یہ نہیں دیا خدا نے یہ کی ہونے دیا خدا نے وہ کی ہونے دیا God is God You are not God ہم میرے سے کوئی بھی اس بات کی جسارت نہیں رکھتا ہے ہم خدا سے کوئی question دیا argument کی sense پوچھنے یا جاننے یا knowledge اور information کی sense اس sense میں قرآن جو کچھ تو نے میرے ساتھ کیا یہ غلط ہے We don't have the capacity to do it So آج ان کے ساتھ نے ایک choice ہے Who is going to be your God اور جو خدا ہے وہ آپ سے تابعہ داری مانتا ہے surrender مانتا ہے سجدے مانتا ہے اگستف کے بعد جو اس کا successor آیا تائبرس king تائبرس اس نے یہ حکم جاری کیا کہ ناصرہ مجھے خدا کہا جائے خدا کا بیٹا کہا جائے خدا من کہا جائے اور سیگر کہا جائے بلکہ میرے بدھ بنا کر اس کی ورسل بھی اس سے بھی ایک آتھ آئیہ نکل گیا اگستف سو آج دشمن مختلف طریقوں سے یہ چاہتا ہے آپ زندہ خدا کی عبادت پچھوڑ کر آپ زندہ خدا پچھوڑ کر آپ زندہ اور جلال کے بادشاہ پچھوڑ کر آپ فانی چیزوں پر فوکس آپ فانی چیزوں سے مدد مانیں آپ ان کو اپنا خدا سمجھو سو بیسیکلی خدا بری ایسو مسیح کا یوریسلم میں داخل ہونا اس بار ایک میسیج ہے اور وہ یہ ہے آئی ایم یور کھنگ آئی ایم یور لارڈ این آئی دیمینڈ سیرنگر فان میں تم سے کس بار تردگاتا کرتا ہوں سیرنگر اپنی زندگیاں میرے اپنی فیملیز اپنے حلال میرے ناپنے سو یہ ایک سیرنگر کا میسیج وین وی سیرنگر ہی بکانز آرڈکی پھر وہ بادشاہ کے طور پر ہماری زندگیوں میں اپنا کام وین وی سیرنگر تو اس بیس جاں ہم اس کے رستوں کے ساتھ میں سیرنگر کر دیتے ہیں تو پھر وہ ہمارے لیے وہاں بھی لستیں بنا دیتا ہے جہاں کوئی جس میں نہیں ہے آمین 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 جہاں آپ نی پروائنس کے لیے اس کے آگے سیرنگر کر دیتے ہیں لارڈ آئی سیرنگر پھر وہ ہمارے لیے وہاں سے بھی مہایہ کھرے گا جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں آئی سیرنگر جہاں ہم اپنا آپ اس کے آگے امدیل دیتے ہیں اپنے کپڑے پچھانے کا مطلب کیا لوگ اپنے کپڑے اتا رہے تھے اور اس کے اس پروسیسن کے آگے اس جلوس کے آگے لکھتے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ تھا ہم اپنی اینٹیتی خدا مند تیرے آگے لکھیں ہم اپنے چیزیں تیرے آگے لکھیں ہم اپنی سنگی کو تیرے آگے بچھا رہے ہیں جس دن آپ کی سنگی یسو کے آگے بچھ جائے گی اس دن آپ کی سنگی سنبر جائے ہیں آرگوئیہ ان کپڑوں پہ چالتوں گدے کا بچھا رہا تھا لیکن اس کے اوپر بادشاہوں کا بادشاہ سوا آرگوئیہ سو نہیں نہیں کم لنے دکھنگ رائے روڑی ہو لنے دکھنگ روڑ ہو آرگوئیہ بادشاہ آپ کو حکم آنے آرگوئیہ بادشاہ اور آپ دیکھیں گے آپ کی سنگی آپ کے حق بدل دے جارے خدا تو ہماری مرشتی کا بات سا آرگوئیہ آرگوئیہ سایہ توڑی دیر میل کر کنفیشن کیا مرشتی بات just wait wait let me pray let me pray father father as your people confess jesus the lord of their lives today خدا ہماری سندگیاں اور ان کے حلال بدل مجھو آیا نکلال کریں خدا ہماری یسو تو میری سندگی کا بات شاہ ہے تو میری ہوں کا بادشاہ ہے تو میری جان کا بادشا تو بادشا بادشا ہے تو شاہ اس عزیئی مالک اور خانک بادشا ہے خدا ان کو ہمارے بزنس کا بادشا ہے آپ دیری مات شاہ میں رہتے ہیں ہمارے حضار پر تیری بادشاہت ہے ہماری زدیوں پر تیری بادشاہت ہے ہمارے وطنوں پر تیری گینگم ہے ہر بیماری کمسوری لانگر گروبر کرش یسو کے نام سجد رہے ہیں کیونکہ یسو بادشاہ ہم کبھی کمسور نہیں رہیں گے کیونکہ یسو بادشاہ ہے ہم بیمار نہیں رہیں گے یسو بادشاہ ہے ہم بیترس اور موثاج اور لچار نہیں رہیں گے کیونکہ یسو ہمارا بادشاہ ہے ہاں ہم یسو بادشاہ کے لیے زور رہیں گے اور وہی ہماری زندگیوں کا ہمارے حلاق جا کئی دفعہ ہم ہی دن در حلاق پہ باہر کرتے ہیں کوئی کہتے ہیں یہ قومتیں دن میں جا رہی ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے دیکھیں زمین پہ کوئی بھی قومت ہمیں اس سے نہیں فرق پڑتا ہے ہم ان کے تاپے ہیں ہمارا بادشاہ کے صورت ہم جہاں بھی رہیں گے ہمیں کھانے کے لیے ملتا رہے گا ہمیں نوکریاں ملتی رہیں گے ہمیں مسائل ملتے رہیں گے ہماری دروازیں کھلتے رہیں گے ہمیں بھرکنیں ملتے رہیں گے ہم پناہ باتے رہیں گے ہم کانباتے رہیں گے ہم نے گھام نہیں ہوتے ہم نیوش نہیں ہوتے ہم سہیون کی میٹی ہے اور وہ اپنے بجوں کی فیگر کرتا ہے ہم جہاں بھی رہیں گے ہم ستہ پائیں گے ہمیں فیور ملے گا ہم آگے پڑھیں گے ہم جہاں بھی آگے ہوں گے اور ہم جلال کا بادشاہ اپنا جلال ہماری شدیوں میں حالیلویہ تمہیں ہماری شدیوں میں جلال کے بادشاہ دیں آگے پڑھیں گے آگے پڑھیں گے آگے پڑھیں گے تمہیں ہماری شدیوں میں بادشاہ دیں آگے پڑھیں گے جن خاندانوں میں میاں بی بی آپس میں چھڑھتے رہتے ہیں اس بار سے رمیمبر توڈے ٹونٹ فائٹ جیسوس ہے یوکی آمین آپ کو مشکلات ہیں پراپلنٹ ہیں دس ایگریمنٹس ہیں یسے کو بتا دیں وہ آپ کی لیے جنگے لڑے وہ آپ کی جنگے لڑتا ہے اور وہ کبھی کوئی جنگ نہیں آتا اور وہ کبھی کوئی جنگ نہیں آتا اور یہ ہمارے تک بہر سے فائمولیز اس لیے سکر سکردہ رہتے ہیں وہ آپس میں نہیں آگے پی بی لڑتے رہتے ہیں جنگڑا کرتے رہتے ہیں اور دس ایگریمنٹ اور یہ جو جلال کا بادشاہ ہے آپ کی زندگی میں اپنے جلال اور اپنے قدر کر دے آرگویا So Palm Sunday is a Sunday of choices And Palm Sunday is a Sunday of triumphal victory of Christ اس ہی علیہ وسلم میں نہیں اس ہی علیہ وسلم کیا واقعہ ہی آپ کے دل میں یسو نے فتح پا نہیں جیسی جیسی وکٹولی ہے آپ کے دل کا پورا کنٹرول یسو کے ہاتھ میں ہے then you can really understand یہ بادشاہ کیسا بادشاہ یہ آپ ڈولتے پھر تھے قبیس ازمائیس میں گر گئے قبیس ازمائیس میں گر گئے قبییدر گر گئے یہ بادشاہ آپ کو مستحتم کرنا چاہے آپ کو وکٹری دینا چاہے and the last thing is he wants surrender surrender سے بڑھ کر قبیس ازمائیس میں گر گئے قبیس ازمائیس میں گئے قبیس ازمائیس میں گئے اگر میں آپ کو بتاؤں گی اچھا مسیح ہونے کے لیے یہ چاہیے وہ چاہیے we can get you hundred points بہترین خاتم ہونے کے لیے آپ کو یہ چاہیے وہ چاہیے we can get you hundred points but let me conclude with one point surrender surrender آئی باب میری مرسی نہیں بلکہ surrender the more you surrender the more you become like jesus practice practice بلکہ اس کے بغیر آپ کی جو روحانی طرقی ہے وہ ناموزین ہے it's not possible without surrender you get a gross picture that's why church is stagnant وہی امامدار تیس سالوں سے جر جا رہے ہیں وہی باتیں وہی باتیں وہی باتیں وہی مسئلے وہی مسئلے وہی مسئلے surrender ایک دو ہفتے گھر میں کیسے دعا کریں surrender on the more later دعا کریں I surrender now کوڑیا کھچڑا مانگر دو کچھ نہیں ہے father I surrender میں نہیں بلکہ تو نہیں پھر جلال کا بادثہ آپ کی زندگی I surrender if you're not getting healing surrender اگر طرقی ہی مل رہی ہے فیلہ بھی مل رہے کامیاب بھی نہیں مل رہی ہے breakthrough بھی زندگی آگی نہیں پڑھ لیں surrender before the king of kings the master of universe the savior of the cross اس نے صلیب پر اپنے آپ کو surrender کر وہ کہتے ہیں کوئی میری زندگی جان مجھ سے دیتا نہیں ہے مجھے دینے کا بھی افتیار ہے مجھے واپس دے رہی ہے صلیب یہ پیغام دے رہی ہے بیٹا باہ کی مرسی کے سامنے surrender ہو جائے اور پھر total victory ہم سلیم کریں حاللویہ سپان سنڈے کا جو پیغام ہے surrender اور میں آپ کو وائپل مقدرس کی سچائیوں کے مطابق دعبے سے کہہ سکتا بیماریاں آپ کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں آپ کے دشمن مارد دارے جائیں جیسے ضبور سینڈیس ملیتا ہے میں شرین وں کے باسود ہو جائیں آپ کے مخالف کے تک بدر ہو جائیں آپ کے حالات تقدیل ہو جائیں دنیا آپ کو برکت دینے پر مجبور ہو جائیں یوسف جہاں بھی گیا اس کو سنفراسی باپ کے گھر میں تھا وہاں بھی سنفراس تھا قوتیفار کے گھر میں گیا وہاں بھی سنفراس تھا جیل خانہ میں گیا وہاں بھی سنفراس تھا مصر کا پرائی 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 گیا خدا نسو بھائی سنفراس پرموشن اور بکٹری کام سنفراس بیماریاں دائیوٹیز بلند پیسر دل کے جو بلند ہیں گردے پرابلم ہیں مینٹر پرابلم ہیں ادر پرابلم ہیں اوندے مو لیٹے دعا کریں سیلیٹر کریں بیماریاں پاکی دے کا رستہ ہارلیلیہ مسیبتیں بھائی کیونکہ جہاں یسو بادشاہ جاتا ہے وہاں کوئی دسمن سنفائی نہیں کر سنفراس سنفراس ہارلیلیہ سنفراس کا مطلب ہے خدا ہم تیری مرسی میری سنگی میں قلام کے مطابق سنگی بس سنفراس بائی پر جہاں ہاں کہتی ہاں کہیں گے اور جہاں نہ کہتی ہم نہ کہیں آلیلیہ آخری بات یاد لکھیں توٹل سرینڈر بل برین توٹل بکٹری اندیو اللہ بھی تھیل ہوں اور سنگی یروسلیم میں جو نارے نگارے تھے اوزشاہ نا ایبرا دعوت پر اوزشاہ دی وہ فیک پیپل دی وہ فیک پیپل یہ نارے دلانے والے کیا تھے دی وہ فیک پیپل کیونکہ جمعے کو یہی لوگ کہہ رہے تھے اس کو مسلوب کر دے برابا کو چھوڑ اس کو مسلوب کر دو برابا کو چھوڑ آیا پیسی پر برابا رہی یقیناً اس پرأثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خداوند یسو مسیح کے پاس آئیں خداوند یسو نے فرمایا ہے اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو خداوند یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے وہ آپ کو نجات جسمانی شفا رہائی اور برکت دیں گے نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں خداوند یسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تو میرا اٹھا لیے اتنے برسوں تک میں نے گناہ گندگی غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی آج تو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداوند بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما میں اس نئی زندگی کے تجربے کیلئے تیرا شکر کرتا ہوں خداوند یسو مسیح کے نام میں آمین